بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج تین نومبر دو ہزار تیس فرائیڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہمانے سے کریں گے گولڈ کروڈ آئل نیچر گیس سلبر یورو یو ایس ٹی جی بی پی وی ایس جینی ایس وان ہنڈر اور یو ایس تھرٹی فور ایکس مارکٹس کا مارکٹ ٹرن جانے کوشش کریں گے انٹر ڈیس شارٹ میڈیم اور لانگ درم کے حوالے سے اس کے علاوہ بیسٹ اینٹری اور ایگریٹ پرائز لیول کون سے ہو سکتے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے اور آپ نے اس کو فیننشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا ہمارا ورسف گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ہمارا ورسف گروپ جائن کر سکتے ہیں دوستو گولڈ کی کل کی صورتحال دیکھیں تو گولڈ مارکٹ دوستو نائنٹین نائنٹی ون کے آس پاس جانے کے بعد انیس سو نوے اکانوے تک آت ہوئی اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے سیل کی اور مارکٹ آئی � یہ دیکھیں نائنٹین سیونٹی ایٹ تک تقریباً ایک سو بیس پپس ڈاؤن آئی مارکٹ اچھا خاصا پروفٹ بنا اس کے بعد یہاں سے توقیر بھائی نے بائنگ کرائی اور مارکٹ تقریباً انیس سو چھاسی تک آپ ہوئی آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم فنڈامنٹل نیوز دیکھ لیتے ہیں فور ایکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں تین نومبر فرائیڈے کا ڈیٹا پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے ان ایف پی کا ڈیٹا آئے گا یہ ہائی امپیکڈ ڈیٹا ہے اور ایوری فسٹ فرائیڈے اف دا منت یہ ڈیٹا آتا ہے صحیح ہے یہ ڈیٹا مارکٹ کا ٹرنڈ چینج کر سکتے ہیں تین ہائی امپیکڈ نیوز آئیں گی سردر پاکستانی وقت کے مطابق سات بجے ایک اور ہائی امپیکڈ نیوز آئے گی آئی ایس ایم سرویسز کا ڈیٹا ہوگا اس میں یو ایس ٹین ایئر باؤنڈ ڈیٹز کو اگر دیکھا جائے یو ایس ٹین ایئر باؤنڈ ڈیٹز آج ڈاؤن آئیں جس کی وجہ سے گولڈ کو اپ ہونا چاہیے تھا لیکن گولڈ پھر بھی ڈاؤن آیا ہے لیکن اس کا بڑا ٹرنڈ اب بھی بولش ہے اب تو میرے خیال میں ٹرنڈ کو اس نے بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر اپ ہوگی دوبارہ اپ ہوکے ڈاؤن آ سکتی ہے ٹریڈنگ ویو پہ گولڈ کی کرن پرائز نائنٹین ایٹی فائیو پوائنٹ سکس ہے اگر ہم نیوز دیکھیں گولڈ رائزز ایس ڈی ڈالر فالس گولڈ پہلے ڈاؤن آیا ڈاؤن آنے کے بعد اپ ہوا ہے انیس سو چھاسی ستاسی پہ ہے یہاں پہ فردر اگر ہم دیکھیں گولڈ پرائز اپ ڈیٹ بولش مومنٹم وینز یعنی کمزور ہو چکا ہے بولش مومنٹم جو ہے ڈیسپائٹ سوفٹر یو ایس ڈی 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 ڈز حالانکہ وہ بتا رہے ہیں کہ یو ایس ڈین ایئر بانڈ ڈی ڈز وہ بھی ڈاؤن آ رہی ہیں اس کے علاوہ یو ایس ڈالر انڈیکس یہ بھی ڈاؤن آ رہا ہے ٹھیک ہے یو ایس ڈین ایئر بانڈ ڈی ڈز اگر ڈاؤن آئے گولڈ اپ ہوتا ہے ڈالر ڈاؤن آئے گولڈ اپ ہوتا ہے لیکن یہ دونوں مارکٹس ڈاؤن آ رہی ہیں گولڈ کو اپ ہونا چاہیے لیکن گولڈ ڈاؤن آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ کا بولش مومنٹم اب ویک ہو چکا ہے پرونڈ آئل آج بھی ایٹی کے آس پاس ڈاؤن آ کے دوبارہ اپ ہوا ہے صحیح اور میں نے سیل کا زون بتایا تھا مارکٹ نے اس زون کی ریسپیکٹ کی اور ڈاؤن آئی جی دوستو ایف ایک سٹریٹ والے بتا رہے ہیں گولڈ پرائیز ایجز ڈاؤن دو فیڈ سیمز ڈان ویڈ ہائیکنگ انٹرسٹ ریٹ یو ایس ڈالر انڈیکس کو اگر ہم دیکھیں دوستو یہ آیا ہے ڈاؤن اور بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گولڈ ڈاؤن آئے گا دوستو گولڈ کو اگر ہم دیکھیں دوستو یہ بن رہا ہے ایج فور کے ٹائم فریم میں سیل کا زون صحیح یہ بنی بولش انگلفنگ فیلڈ اٹمین یہ سیل کا زون ہے اور مارکٹ ڈاؤن آنے کے بعد آپ ہوئی ہے اگر ہم سیفٹین منٹ ٹائم فریم میں دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس سیل کے زون سے گولڈ مارکٹ آ رہی ہے ڈاؤن اور یہاں پہ سیفٹین منٹ میں اس نے ڈبل ٹاپ بھی لگایا ہے اور یہ خاطرخواہ ڈاؤن آ سکتی ہے اس زون سے آج کے پہلے ہم لگائیں گے لیولز پرانے زون وغیرہ ہم کر دیتے ہیں ڈیل پرانے لیولز اور زون یہ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور فریش لیولز لگائیں گے آج کے لیے یہ زون بھی ہم نے ڈیلیٹ کر دیا یہ بھی کر دیا ریسنٹ ہائے جو ہے وہ ہے دوستو ٹو تھوزن سیون یہ دیکھیں ٹو تھوزن سیون پہ ڈبل ٹاپ لگا کے مارکٹ ڈاؤن آئی ہے بتا کے ڈاؤن آئی ہے اور ریسنٹ لو کال اس نے لگایا نائنٹین سکسٹی نائن کے آس پاس اب ہم ڈیلی ٹائم فریم اوپن کریں گے ڈیلی ٹائم فریم میں ہم نے دیکھ نہیں ہے آج کی کینڈل نہیں پریویس ڈے کی کینڈل یہ چھوٹی سی کینڈل بنی ہے ہوریزنٹل لائن لگاتے ہیں ہم یہاں پہ اس کا کلر ہم کر لیں گے بلو یہ چیزیں آپ کو سکھانے کے لیے ہیں اب ہم آ جائیں گے فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں صحیح ہو گیا اس کو اڈجسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ہے پریویس ڈے کا ہائے اور آج کی ہے ریزسٹنس اور یہ ہے پریویس ڈے کا لو بلکہ یہاں تک تو مارکٹ آئی نہیں بارال ایک لائن لگاتے ہیں سینٹر میں اور اس کا کلر ہم ریڈ رکھیں گے یہ ہو گئی ہمارا پی وڈ پوائنٹ مین ٹرننگ پوائنٹ یا سینٹرل پوائنٹ سمجھ لیں اب دوستو سپورٹ ریزسٹنس کے مطابق یہ ہے آج کی ریزسٹنس انیس سو نوے سپورٹ ہے انیس سو انیتر اور پی وڈ پوائنٹ ہے انیس سو اسی مارکٹ اگر پریویس ڈے کے ہائے کو بریک نہیں کرتی اس سے ٹکرا کے ڈاؤن آتی ہے تو ٹاپ سے سیل کیا جائے اور اگر پریویس ڈے کے لو کو بریک نہیں کرتی بلکہ ٹکرا کے اب ہوتی تو یہاں سے بائنگ کی جائے یہ ہے فنکشن سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا انگلفنگ تھیوری کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ایج فور کا ہم نے ٹائم فریم کیا ہے اوپن اب یہاں پہ کون سا سیٹ اپ بن رہا ہے کسی حد تک اس کو ہم بیرش انگلفنگ کہہ سکتے ہیں اس کو پرفیکٹ تو نہیں ہے پرفیکٹ اس وقت ہوتی جب ریڈ کینڈل کی باوڈی گرین کی وک سے بھی نیچے قلود ہوتی ہے صحیح ہو گیا یہ ہو گئی بیرش انگلفنگ اور ایک ہے بولش انگلفنگ فیلڈ بولش انگلفنگ فیلڈ کا مطلب بھی سیل کا زون ہے اب یہ سیل کا ایریہ بان رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے چھوٹے ٹائم فریم میں تھارٹی منٹ میں دیکھ لیتے ہیں صحیح ہو گیا یہاں پہ ایک اور لائن ڈرا کر لیتے ہیں یہ ہو گئی اور فردر اوپر صحیح دوستو گولڈ کو کیا جائے سیل کہاں سے سیل کیا جائے ایک تو کرنٹ پرائز پہ سیل کی ٹریڈ اوپن کی جائے فردر اگر یہ آپ ہوتا ہے تو تو نائنٹین ایٹی نائن اوپر ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج ہے تھارٹی منٹ میں یہاں سے ٹکرا کے ڈاؤن آ سکتی ہے اور نائنٹین نائنٹی کے آس پاس اس کو سیل کریں گے اگر مارکٹ نے پریویس ڈے کے ہائے نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے کو بریک کیا ری ٹیسٹ کر کے اپ جانے لگی تو پھر ہم سیل سے ایزٹ ہو جائیں گے بائی کی طرف بیٹھ جائیں گے صحیح اب ہم اوپن کرتے ہیں فیفٹین منٹ ٹائم فریم بیریش یہ سارا سیناریو فائیو منٹ میں اگر ہم دیکھیں تب بھی سب بیریش نظر آ رہا ہے ٹرینڈ لائن اگر ڈرا کریں یہ دیکھیں مارکٹ نے آج اس ٹرینڈ لائن کو فالو کیا صحیح ہو گیا جی اور زیادہ چانسز ڈاؤن آنے کے رہیں گے گولڈ کے ایچ وان میں چیک کرتے ہیں صحیح ایچ وان میں بھی بیریش انگلفنگ نظر آ رہی ہے ہمیں یہ دیکھیں یہ پھر بیریش انگلفنگ ایٹ مین ہمارا زونز یہ سیل کا سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں بھی ایک بولش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے کنفرمیشن اے اور اس کے بعد یہ بی بھی ہو گئی یہ دیکھیں کنفرمیشن بی اور ایک بیریش انگلفنگ اور مل جاتی ہے تو یہ کنفرمیشن سی ہو جائے گی یہاں پہ ایک اور بیریش انگلفنگ ہمیں مل رہی ہے یہ ہو گئی ہے کنفرمیشن سی یہ زون تو ہے دوستو سٹرانگ سیل کا زون ٹھیک باقی جو ہے فنڈامینٹل کوئی ڈیٹا وہ اس کو بریک کر سکتا ہے صحیح ہے مارکٹ اس زون سے ڈاؤن ہی آئے گی اللہ ماشاءاللہ کوئی فنڈامینٹل نیوز نہ آ جائے دوستو پرول آئل کو اگر ہم دیکھیں ایچ فور کے ٹائم فریم میں تو یہ میں نے سیل کا زون ڈرا کیا تھا صحیح مارکٹ اس وقت یہاں پہ تھی ایٹی سے آپ کو ہی سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کیا دوبارہ ایٹی تک ڈاؤن آئی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پروفٹ بوک کر لیا یہاں سے پھر اوپر بھاگ گئی ہے اب یہ ہے سیل کا ایریہ یہاں سے اس کو ڈاؤن آنا چاہیے ایٹی تھری سے اوپر ایٹی تھری پوائنٹ سکس کا ایسے لگا کے اس زون سے کروڈ آئل کو سیل کیا جائے جی دوستو ایکس این جی نیچرل گیس کو اگر ہم دیکھیں نیچرل گیس ڈاؤن آنے کے بعد آپ ہوئی ہمارے سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کیا ڈاؤن آئی دوبارہ ٹاچ کر رہی ہے سیل کے ایریہ کو صحیح اب اس کو ویسے سیل ہی کیا جائے پیک پہ گئی ہوئی ہے نیچرل گیس اس کو ٹاپ سے سیل کیا جائے سٹاپ لاؤس تھری پوائنٹ سیون کی بجائے ایک منٹ سٹاپ لاؤس کیا رکھنا چاہیے یہ ہے اس کا ہائے ری سینٹ تھری پوائنٹ سیون تھری پوائنٹ ایٹ کے ساتھ اس کو ٹاپ سے سیل کیا جائے سیلور کو دوستو اگر ہم دیکھیں سیلور مارکٹ پوائنٹ ٹی پوائنٹ ٹو ون سے ڈاؤن آئی اور اب یہ بائے کے زون میں ہے لیکن اس کا ٹرینڈ ہمیں چینج ہوتا نظر آ رہا ہے وہ کیسے یہ بنی ہے ری سینٹ بیریش انگلفنگ بنی ہے سیل کا زون بنا ہے اور مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کرنے آپ ہوگی پہلے جب آپ ہوگی تو ہم اس زون سے سیلور کو سیل کریں گے ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ نائن سے لے کے ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ ون ٹو نائن یہ سیل کا یہ لیا ہے اس سے تھوڑا اوپر سٹاپ لاؤس رکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ ٹو کا سیل رکھ سکتے ہیں یورو یو ایسٹی کے اوپر کال والی ویڈیو میں ہم نے یہ سیل کا زونڈ را کیا تھا مارکٹ پہلے تو آپ ہوئی یہ دیکھیں جی اب یہاں سے اس کو سیل کرنا چاہیے تھا وان پوائنٹ زیرو سکس سیونڈ کا میں نے کہا تھا یہاں سے سیل کر اور ڈبل ٹو بھی اس نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ مارکٹ ڈاؤن آئے گی جی بی پی یو ایسٹی کو اگر ہم دیکھیں جی بی پی یو ایسٹی کے اوپر یہ سیل کا زون تھا مارکٹ پہلے تو آپ کو یہ ہے لیکن آنا اس نے ڈاؤن آئے انشاءاللہ کرنٹ پرائز سے سیل کریں وان پوائنٹ ٹو ٹو فائیو نائن یہاں سے بھی سیل کرنا ہے اوپر سٹاپ لاؤس رکھ لیں اس ویک سے اوپر اور یہ جی بی پی یو ایسٹی ڈاؤن آئے گا نیش ٹیک مارکٹ نے ہمارے سیل کے زون کو کیا ہے بریک بریک اس لیے کیا ہے کہ اب یہ ٹرینڈ لائن کو ٹاچ کرے گی مارکٹ ٹھیک ہے اوپر اس ٹرینڈ لائن کو فالو کر رہی ہے ایک دو تین چار دفعہ اب جیسی ٹرینڈ لائن کو ٹاچ کرے تو ٹاپ سے ہم اس کو سیل کریں گے یو ایسٹھارٹی کو اگر ہم دیکھیں دوستو یو ایسٹھارٹی مارکٹ تقریباً ہماری ٹرینڈ لائن کے قریب پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کو سیل کیا جا سکتا اوپر چھوٹا سٹاپ لاز لگا کے جی آر فورٹی جرمن فورٹی یا ڈی ای تھرٹی مارکٹ اس بیر اس ٹرینڈ لائن کے نیچے ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ ٹاچ کر کے ڈاؤن آئی دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اور اب پانچ بھی دفعہ اس ٹرینڈ لائن کے قریب پہنچ چکی ہے جیسے اس ٹرینڈ لائن کو ٹاچ کرے یہاں سے ہم سیل کریں گے چھوٹے ایس ایل کے ساتھ یو ایش ڈی سی ای ڈی یونائٹڈ سٹیٹ ڈالر اور کینیڈین ڈالر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مارکٹ آئی ہے ڈاؤن اور نیچے ہے بائے کا زون اس بائے کے زون کو تقریباً ٹچ کر رہی ہے اب اس کو یہاں سے بائے کیا جا سکتا ہے کرنٹ پرائیس سے اور دوسری انٹری یہاں سے ون پوائنٹ تری سکس سکس نائن یہاں سے اس کو بائے کیا جا سکتا ہے ایس ایل لگا کے اس کا بڑا ٹرینڈ کونس ہے بڑا ٹرینڈ تو اس کا بائے کا ہے لیکن یہاں پہ اس کا ریورسل بھی ہو سکتا ہے بارال نیچے ایس ایل ہٹ ہو گیا تو پھر ہم سیل کی طرف بیٹھیں گے اینز ایڈ ڈی یو ایش ڈی ڈیلی ٹائم فریم میں اوپر میں نے سیل کا زون بتایا تھا نیچے بائے کے زون سے مارکٹ ہوئی ہے آپ اور اوپر سیل کے زون کو ٹچ کر کے ڈاؤن آ سکتی ہے صحیح یہ دیکھیں بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کیا آپ کو ہی پھر ری ٹیسٹ کیا پھر آپ کو ہی دو دفعہ آپ کو چکی ہے اب اس کو ڈاؤن آنے دیں صحیح ایسے بیسٹ یہ ہے کہ جب یہ ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریش سے ٹکرا کے آپ کو زیرو پوائنٹ فائیو ایٹ فور فور کے آس پاس تب اس کو بائے کیا جائے بی ٹی سی کو اگر ہم دیکھیں ویری گوڈ ویری گوڈ یہ میں نے بائے کا زون رہا کیا تھا اور مارکٹ نے اس بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کیا یہ دیکھیں اور یہاں سے آپ کو رہی ہے بی ٹی سی مارکٹ اس کو ڈپ سے بائے کیا جائے یہ تھا دوستو آج کا ریلیسز اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ